سلام علیکم ناظرین آپ کا حوث وقار پروگرام شروع اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے پروگرام میرا پاکستان غلامی میں کام آتی نہ تقدیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ناظرین پاکستان کی صورتحال کے بارے میں اگر آگاہی لینی ہو تو پاکستان کے اندر ہمارے انٹلیکچولز ہیں بہت سارے موس سینئر پرسنیلٹیز ہیں جن کے ویوز ہمیں پاکستان کے بارے میں صحیح نمائندگی کرتے ہیں اور جن کے ویوز ہمیں صحیح معنوں میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کس طرف چاہ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا بابر آوان صاحب نے وزارت صرف اس لیے چھوڑ دی کہ انہوں نے بھٹو صاحب کے کیس پر فائٹ کرنے تھی وزارت اس بابر آوان منسٹر آف اللہ نے اس لیے لی تھی کہ اٹھارہ کروڑ انیس کروڑ قوم کی اس نے خدمت کرنی تھی لیکن انہوں نے وزارعظم بھٹو کے کیس کو پرارڈی دیتے ہوئے اٹھارہ انیس کروڑ عوام کو پسے پشٹ ڈال دیا بابر آوان کے بارے میں میں اکثر پاکستانی چینلز پر یہ دیکھتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے وزارعظم بھٹو کی پھانسی پر مٹھائیاں بانٹی تھی بابر آوان اس شخص کا نام ہے اب یہ ایسا کیوں ہے اس کے بارے میں میری کوئی رائے اہمیت نہیں رکھتی میرے لیے اگر رائے اہمیت رکھتی ہے تو ان انٹیلیکچولز کی ان میرے بہت سینئر پرسنیلٹیز کی جن کے وجود سے صحیح معنوں میں پاکستانیت جھلکتی ہے جو سچے حب الوطن سچے پاکستانی ہے اور آج ایسے ہی پاکستانیوں میں سے میں ایک پاکستانی آج دوبارہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں آئی ایس آئی ریٹائیڈ جنرل حمید قل صاحب السلام علیکم سر ہلو ہلو جی جی اسلام علیکم جنرل صاحب والیکم سلام سر کیسے آپ ٹھیک ہے سر اللہ کے شکر ہے سینکیو جنرل صاحب اس وقت پورا برطانیہ پورا یورپ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو سن رہا ہے ہم اکثر آپ کو پاکستان کے میڈیا پہ دیکھتے ہیں پندرہ بیس پچیس منٹ کے لیے لیکن اس پروگرام میں سپیشل ہم لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں کیونکہ دیارے غیر میں بیٹھا وہ پاکستانی اس وقت سک پریشان ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا تھی پاکستان آج موجودہ کن حالات سے گزرا اور آگے ہمرا فیوچر کیا ہے اس چیز پر بہت سے لوگ اپنی رائے دیتے ہیں لیکن میجر جنرل حمید گل ریٹائر کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ آپ ایک سچے پاکستانی کے طور پر اُگرے ہیں لوگ آپ کو سمجھتے ہیں لوگ آپ کو سنتے ہیں تو سر دیارے غیر میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو کچھ گائیڈنس دیجئے کچھ اپنی رائے دیجئے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے پاکستان آگے اس کا فیوچر کیا ہے ہم آپ سے سننا چاہیں گے یہ بہت دلچسپ سوال ہے اور میری مرضی میری منشاہ کے مطابق ہے میں پہلے تو یہ ایک براڈ سٹیٹمنٹ بنا دوں کہ پاکستان کا مستقبل درقشہ ہی نہیں صرف بلکہ بہت ہی عظیمت کا حامل ہے یعنی پاکستان نے بہت آگے جانا ہے وہ اس حوالے سے نہیں کہ پاکستان نے جو کی ہے اس کی کارکردگی کی بنیاد نہیں بلکہ اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا مارز وجود میں آیا اس نظریہ کی افادیت اب پوری دنیا کے اندر مسلط اور مسلم ہو گئی ہے یعنی وہ تمام نظام جو کہ اس وقت موجود تھے جب پاکستان مارز وجود میں آیا وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے آپ نے دیکھا کہ ہماری دہلیز کے اوپر جو اب اس تعمار کا سورج غروب ہونے کو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی کیونکہ میں ایک پروفیشنل ججمنٹ میں دے رہا ہوں امریکہ اور اس کے حواری اور دنیا کے سارے ممالک مل کے جو چھالیس ملک جنہوں نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا حملہ کیا وہ شکست کھا رہے ہیں اس مہینے کے آخر تک میری توقع ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کی الیکشن کیمپین کا پہلا آغاز اس وقت سے ہوگا کہ وہ اعلان کریں گے کہ ہم افغانستان سے رخصت ہو رہے ہیں پلین کے مطابق اور وہ کوئی علامتی ویڈرال نہیں ہوگا بلکہ وہ ریل ویڈرال ہوگا اس کے پورے اثار موجود ہیں اس وقت تو پھر اس کے بعد ایک بڑا خلا پیدا ہوگا اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اشتراکیت کا سورج یہاں غروب ہوا وہ اسے مار کھائی وہ چلے گئے ایک تاریخ منتب ہو رہی ہے ایک رقم ہو رہی ہے تاریخ اور اس تاریخ میں پاکستان کا ایک سینٹرل کردار ہے اس کا محلے وقوع اس کا نیوکلیٹ پروگرام اس کا نظریاتی تشخص اس کا جہادی جذبہ اس کے لوگوں کے اندر جو بہت تیزی سے شدت سے بیدار ہوا اور ابھی تک اللہ کے فضل سے باوجود اس کے کہ اس کو وہ دہشت گردی کا عنوان دے دیا گیا لیکن وہ ابھی تک قائم اور دائم ہے اور بالکل اللہ کے حکم کے این مطابق ہم مضامتی قسم کا جہاد افغانستان میں لڑا جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم خوراکوے خود کفیل ہیں ہم ہمارے پاس پانی ہیں ہمارے پاس پہاڑ ہیں ہمارے پاس دریاء ہیں ہمارے پاس سمندر ہے اور بہت ہی ذرخیز زمین ہے ہمارے پاس اور بہت ہی میند کرنے والے لوگ ہیں یہ تمام عوامل جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے ہم تہذیبوں کے سنگم پہ واقع ہیں اگر ہمارے جنوب میں اس وقت ہندو تہذیب جو ہے وہ ہے اور ٹھیک ہے جس انداز میں بھی وہ چل رہی ہے دوسری طرف اسلامی تہذیب ہے اور ہمارے شمال میں جو ہے کنفیوشنس کی تہذیب ہے تو ہم تہذیبوں کے سنگم پہ واقع ہیں اور ٹائن بی کے مطابق اس علاقے میں ہیں جس کو ایسٹن راؤنڈ باؤٹ آف ہسٹری کہا جاتا ہے یعنی راؤنڈ باؤٹ آف ہسٹری جہاں پہ قوتیں آتی ہیں پھر جاتی ہیں مڑ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ایسا مارکہ بپا ہے یہاں پہ افغانستان میں ہمارے پڑاست میں جس کا ہم خود بھی حصہ ہیں کہ جب بھی وہاں پہ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ پانچ ہزار سال سے جب بھی افغانستان سے ہندو کش کے جنوب میں کسی مارکہ کا فیصلہ ہوئے تو اس کے بڑے وسیع اثرات مرتب ہوتے ہیں وسط ایشیا کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ساؤت ایشیا بلکہ ساؤت ایشیا تک اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ تو ہوگی تاریخ اب میں آتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کیا جوہر ہیں جس کی بنیاد کے پر میں یہ تجزیہ کر رہا ہوں دیکھیں آپ دنیا کے سارے ممالک اٹھا کے دیکھ لیں ایک ایک کا جائزہ لینے اس کوئی زمانہ جو ہے کسی برتر نظریہ کی بنیاد پر قائم رہتا ہے یعنی dominant notion of the age کہ جو کسی زمانے کا بہت بڑا ایک برتر نظریہ ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے تک وہ اس طرح کیر کومنزم سٹیٹ کومنزم جو تھا وہ ایک بڑا سپیریر نظریہ کے طور پر ہمارے سامنے آیا کہ اس نے ایک مدبادل سوشو ایکنومک جسٹس کا سسٹم دینا تھا جو کہ عالمی امپیریلزم نے اور استعماری قوتوں نے غصب کر لیا ہوا تھا نوبادیاتی نظام دیئے تھے خون ریزیاں دی تھی جنگیں دی تھی ناہمواریاں دی تھی لیکن اس کے بعد اشتراکیت آ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ بیڑا اٹھائیں گے کہ ہم انسانیت کو ایک نیا نظام دیں گے چنانچہ انہوں نے سیونٹی فور یئرز کا ان کا تجربہ ہوا یعنی انیس سو سترہ میں انقلاب آیا اور انیس سو ایکانوے میں وہ پہلیل ہو گیا ختم ہو گیا اس کا سارا دم توڑ گیا وہ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو برتر نظریہ کہاں پہ موجود ہے وہ سپیریر نوشن جس کے اوپر قومیں زندہ رہتی ہیں جو دنیا چلتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ انسانیت اس کی منتظر ہوتی ہے وہ اسلام کے اندر ہے اور پاکستان ریاست مدینہ کے بعد بننے والی دوسری ریاست ہے نیشن سٹیٹ جو اس بنیاد پہ قائم ہوئی کہ ہم نے اسلامی نظام کا یہاں پہ ایک تجربہ کرنا ہے قید عظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان جہاں پہ ہم اپنے گولڈن پرنسپل اور اسلام کو اثر نو اثر حاضر میں کنٹیمپوری ٹائمز میں ہم اس کا تجربہ کر کے انسانیت کو ایک نیا پیغام ایک نیا نظام دیں گے اور یہ چیز ہمارے آئین کے اندر موجود ہے قرارداد مقاصد میں موجود ہے پاکستان کا آئین وہ واحد آئین ہے جہاں پہ جو آخر میں تمام جملہ جو ضروریات ہیں ایک ریاست کی ہوتی ہیں اس کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر کرتا ہے اور آخر میں جا کے یہ کہتا ہے کہ تاکہ پاکستان وہ مرتبہ اور مقام اقوام عالم میں حاصل کر لے جس کی بنیاد کے اوپر ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں گے کوئی دنیا کا اور آئین یہ بات نہیں کہتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں گے وہ اس لیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ آف اسلام رحمت للعالمین ہیں مسلمین نہیں ہیں we have to understand کہ اسلام is not مسلم specific اور یہ ایک چیز صرف ہمارے پاس موجود ہے لہٰذا ایک جو برتر نظریہ وہ یہ ہوا نظریاتی یعنی جو اسلام کے ایک گولڈن پرنسپل کے ساتھ اس کی سوشو ایکنومک جسٹس کے ساتھ بھلے دنیا باقی جو ہے وہ نہ قبول کرے ہماری مذہب کو نہ قبول کرے لیکن ہمارے جو سسٹم جو دیا گیا ہے جیسے سکینڈینیوین کنٹریز جن کو بہت ہی خوبصورت ویلفیر سٹیٹس ہیں وہاں پہ ایک لاؤ ہے جس کا نام جو ویلفیر لاؤ جس کو عمرز لاؤ کہا جاتا ہے وہ ہمارے خلیفہ دوم کے ان اصولوں اور ان ذوابط کے مطابق جس نے اس ریاست کو ریاست مدینہ کو ویلفیر سٹیٹ بنایا تھا اس کی بنیاد کے اوپر وہ قائم ہیں تو آپ دیکھئے کہ ایک تو ہم نیشن سٹیٹ کا جو تصور ہے بڑا سٹرونگ ہے اور نیشن سٹیٹ کے تصور میں ایک نئے نظام کی امید اور پھر اس سے اوپر جمہوریت کے مانے جا نہ مانے جمہوریت بھی ایک بہت طاقتور نظریہ ہے اور پاکستان کو جمہوری بنیادوں کے اوپر قائم کیا تک کیا گیا تھا ووٹ کے ذریعے قائم کیا گیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے سے ہی لوگوں کو جس کو میں نرم انقلاب کا نام دیتا ہوں اور نرم انقلاب سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ایک ادھرہ انقلاب ہے اس کا ایک حصہ تھا خطہ زمین حاصل کرنا دوسرا جو ہے دوسرا حصہ اس کا وہ نظام یہاں نافذ کرنا جس میں انسانیت کی فلا ہو آفیت ہو مساوات ہو جس کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں اس کو مساوات محمدی بھی کہا جاتا ہے اس کو نظام مصطفی بھی کہا جاتا ہے اس کو اسلامی نظام بھی کہا جاتا ہے اور اس کو شریعت بھی کہا جاتا ہے لہذا اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہی وہ نظام دینا ہے جس دن ہم نے یہ راستہ پکڑا جس دن ہم نے کہا کہ پاکستان ایک ٹیکس فری سٹیٹ ہوگا کیونکہ قرآن حکم دیتا ہے کہ اسلامی ریاست وہ ہوتی جہاں ٹیکس نہیں ہوا کرتا اللہ کا حصہ ہوتا ہے زکاة اور عشر کی شکل میں اور نظرانوں کی شکل میں اور عطیات کی شکل میں جو لوگ ہیں ان کی ہدایت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال تقسیم کر دو اس کو انفاق کہتے ہیں جو جمع کرنے کی جو بلت ہے اس کے برخلاف یہ ایک نظریہ ہے اور جب یہ آپ اس کی طرف لوٹ کے آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا اس کی منتظر ہوگی وہ کہے گی کہ ایک موڈل ریاست یہ بن گئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ ابھی دنیا کو ایک پورا نظام نیا دے رہے ہیں جنرل صاحب میں یہ بات روکوں گا جنرل صاحب ہمارے یہ فرس ٹائم ہوگا جنرل کنگٹم میں کہ لوگ آپ سے بات بھی کرنا چاہیں کیونکہ پورا آپ کو صرف ہم لوگ سنتے ہیں لیکن ایک تشنگی ہے کہ ہم اپنے سینئرز اپنے لیڈرز اور اپنے جو ہمارے موڈلز ہیں ان سے بات کیوں نہیں کر پاتے تو یہاں پہ آپ سوال بھی آئیں گے جس کا آپ جواب دینا ہے تو میں پہلا کالر آپ پہ آپ کے سوال کے منتظر ہیں آپ سوال کیجئے انشاءاللہ وہ آپ کو کمفرٹیبل ہو کر جواب دیں جی جنرل صاحب کنٹینیو کریں اپنی بات جی ابھی میں یہ جو آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کا جب سوشو اکنومک سسٹم امجیستس آپ یہاں پریکٹس کریں گے ایک موڈل ریاست بنائیں گے تو پھر اس کے بعد دنیا ساری چونک اٹھے گی کہ یہ واقسطان کل تک جو گرہ پڑا تھا اس نے کس قدر پشالی کس قدر انصاف دیا اور یہ ہمارے اتنے تجربات ہو گئے ہم نے سوشل سسٹم کو بھی اپنایا اکنومک کی حد تک اپنایا ہم جمہوریت کے معاملے کے اندر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی جمہوریتیں جو ہیں وہ کرسچن ورلز میں پرمان چڑھیں اور اب وہ اپنی حتمی عمر کو پہنچنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشتیں ڈوب رہی ہیں اور تہذیب کا جنازہ نکل گیا ہے جو تہذیب کے پردے میں جو خون خار درندے چھپے ہوئے تھے انہوں نے نائن الیون کے بعد اپنا پوری طریقے سے رنگ دکھایا وہ انسانیت کے لیے کوئی نظام نہیں دیتی بلکہ وہ اپنی قوموں کے لیے کرتی ہیں بلکہ انہوں نے نوبادیات ہی نظام دی جہاں قوموں کو غلام رکھ لیا جس کی گنجائش نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بائیول بہت مقدس کتاب ہے لیکن وہ قانون کی کتاب تو نہیں ہے وہاں پہ سسٹم آف گورننس نہیں دیا گیا اس کے اندر بہت خوبصورت باتیں کہیں گئی ہیں انسانیت کے لیے لیکن ایک ریاستی امور کو چلانے کے لیے اور ایک معاشرے کو ترتیب دینے کے لیے ذوابت کے مطابق وہ جو ہے قرآن جو ہے اللہ کے فضل کرم سے اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں معیشت بھی معاشرت بھی مساوات بھی عدالت کا انتظام اجتماعی عدل کا سسٹم سارے کسارا دیا ہو اس لیے سفاقی نظام آئے دنیا گلوبل ویلیج میں بدل گئی ہے تو گلوبل ویلیج کو مین میڈ سسٹم جو ہے وہ گورن نہیں کر سکتا ہم نے دیکھا کہ کس قدر سفاقی کا دور دارہ ہے قوموں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے مارکٹ کو ایسے منپلیٹ کیا جاتا جس کی وجہ کرنا چاہیں گے ان کو جی وکار صاحب جنرل ساس سب سے پہلے سلام آج سلام 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 میرا سلام سلام جو سلام 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 ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی ٹاکس ہوتی ہیں کہ اوپر سے کچھ اور دکھا جاتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور چال رہا ہوتا ہے تو بظاہر یہ ٹاکس آرہی ہیں کہ یہ فیل ہو گئی ہیں اور کافی میں ڈسٹنس آگیا تو اس کو طرح سکت کلیریفائی کریں گے کہ کیا واقعی یہ ریالیٹی ہے اور دوسرا میرا کوششن جیئے جس ہم فیوچر کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب کی امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا اس میں جو پولیٹیکل سٹرکچر جو ہمارا ہے جس طرح سے پولیٹیکل